شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بکری کے ایک پوجے ایک مردہ بچے پر ہوا جو راستے میں مرہ پڑا تھا اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا انہوں نے ارز کیا ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ زلیل اور بے قیمت ہے جتنا زلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یا مردار بچہ ہے تشریح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ راستہ چل رہے ہیں بکری کے ایک مردار بچے پر آپ کی نظر پڑتی ہے گن سے مو پھیر کر نکل جانے کے بجائے آپ صحابہ کو متوجہ کر کے اس کی اس حالت سے ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حکیر اور زلیل ہے اسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حکیر اور زلیل ہے اس لیے اپنی طلب و فکر کا مرکز اس کو نہ بناو بلکہ آخرت کے طالب بنو حضرت قاب بن آیاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے تشریح مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے مالو دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی حوث اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس امت کے لیے سب سے بڑا پتنہ ہوگا قرآن مجید میں بھی مال کو پتنہ کہا گیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانہ تک کی تاریخ پر جو شخص بھی نظر ڈالے گا اسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی حوث برابر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے بڑا پتنہ ہے جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت و نافرمانی کے راستے پر ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علمدار بھی دولت و معاجی کے مسئلہ کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے